دوستوں میرا نام سنیل رنجن مکل ہے اور میں انگلیش ٹیچر ہوں ابھی میں آپ کے لئے ٹو ہورائزنز رچنا کا ہندی روپانتر لے کر آیا ہوں ٹو ہورائزنز کا ارتھ ہوتا ہے دو چھتج یہاں اس رچنا میں دو چھتج میں ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے تو ایک ماں اپنے طریقے سے اپنی بات کہتی ہے اور ایک بیٹی اپنے طریقے سے اپنی بات کہتی ہے تو میں پرارم کرتا ہوں پہلے بیٹی ماں کو لکھتی ہے تو میں پرارم کرتا ہوں ماں میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی جیسا تم نے کہا کوشش کی ہر چیز کو بدلنے کی اور نئے سپنوں کو بنانے کی لیکن میں اپنے سپنوں میں ہی نہیں کھو گئی ماں میں نے سچ مچ کڑی محنت کی انہیں پورا کرنے کے لئے جو میرے تھے وہ بہت ساری بینا نیند کی راتیں وہ انگنت پل جو ڈر سے جھک گئے تھے درد کے پہلے کہ میں تڑپ اٹھی تھی بینا کسی سوچ کے اور تم یوں ہی پریشان ہو جایا کرتی تھی کیونکہ میں ہنس کر اپنی زندگی جیتی تھی کیا وہ میری ہنسی تھی ماں یہ شریر ایک سادھارن انسان کے ہارمانس اور کھون کی جتنا میں سمایا ہوا ہے وہ صرف تمہارا ازدیت تو میرے اندر تھا جو مجھے ہساتا رہتا تھا جیسے کی مجھے اس دنیا میں کوئی فکر ہی نہیں تھی میں نے تم سے صرف ہسنے کا رہسے ہی نہیں سیکھا بلکہ درد اور کٹھنائی سے پیار کرنے کا منت بھی تم سے سیکھا کیا تم کبھی کلپنا کر سکتی ہو کی کیسے کھون کی ندی اندر بہتی رہی جب تمہاری ہمیشہ مسکرانے والی بیٹی کے ہونٹ کھل کھلانے کے لیے کھل جاتے تھے ماں کیسے ویرود کے ایک شبد کے بینا کیسے میں نے تم مجھ پر تھوپی ان جمعواریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا کیسے میں نے اتنی اچھی طرح پریوار کی شکایتوں کو دور کیا دونوں ساز سسر کا بہن اور بہنوئی کا اور اپنے پتی اور بچوں کا کوئی کبھی نہیں تم سے کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا پالن پوشن نہیں کرنا جانتی تھی تم نے پشنسائیں سنی ہوں گی مجھے وشواس ہے کہ میں کتنی اچھی بہو تھی اور کیسے اس بات نے تمہیں خوش کیا ہوگا لیکن ماں میں اب اپنے سپنے بلکل نہیں دیکھنا چاہتی ہوں زندگی اتنی مشینی ہو گئی ہے کہ میرے کندھے تھگ گئے ہیں ان بوجھوں سے جنہیں میں اٹھاتی ہوں میں اب دوڑ نہیں سکتی میں نے اپنی تیجی کھو دی ہے آج میں تمہیں دیکھتی ہوں ماں اور بڑھتی عمر کے باوجود دیکھتی ہوں اس نہیں کم ہوئے تمہارے اچسا کو جس کے ساتھ تم صبح ہوتے ہی نہا لیتی ہو اور سورج کی پوجہ کرتی ہو کیسے جیون کے پرتی تمہارا اچسا بہت سارے پراغ کی طرح ہر جگہ فیل جاتا ہے جب تم ان پلوں کو پکڑی رہتی ہو جو بیچ جاتے ہیں تمہارے نت کرم کے استطعوں میں میں یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ کس رس کو تم چھلکاتی ہو جب تم چکر لگاتی ہو ایک اس کبوتر کی طرح جو لوٹ کر گھر آ جاتا ہے میں نے کبھی بھی تمہاری تھکان کو نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی تمہیں کبھی نراش اور دکھی دیکھا ہے ید بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم چوری چھپے پوجہ کے کمرے کے اندر کرتی کیا ہو صرف میں ہی نہیں پتہ جی بھی میں نشت ہوں تمہارے ان شاند پلوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اس چاند کے نہیں دکھنے والے چہرے کو اور یہ دوسرا پکش صرف کچھ منٹوں کی ہی بات نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کی سمیں تم اپنی پونتا کی گہرائی کو ماپنی کی کوشش کرتی ہو ماں لیکن بعد میں تمہارا خوشنما اور چمکتا چہرہ سورج کی روشنی کی طرح گھر میں چاروں طرف دکھائی دیتا ہے اور میں اس سے اپنا آہار لیتی ہوں ایک چھوٹے نئے پودھے کی طرح آج یدی میں تمہیں نہیں بھی دیکھتی ہوں تمہارا چہرہ سامنے آ جاتا ہے ہمیشہ اور یہی کافی ہے مجھے یاد ہے جب میں جا رہی تھی تم اس سے لپٹ گئی تھی اور بولی تھی بیٹی گھبرانا نہیں ڈر سے اس دنیا میں کوئی نہیں جندہ رہ سکتا اپنے اندر سے اس شکتی کو باہر نکالنا پڑتا ہے اور دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے راستوں میں اندھیرہ ہوتا ہے اپنی آنکھوں کی روشنی ہی راستہ دکھاتی ہے کیا کوئی دوسرے کے ساتھ اپنی پوری زندگی رہ سکتا ہے پھر بھی میری آتما ہمیشہ تمہارے بغل میں رہے گی تمہاری اپنی چھایا کی طرح تب تم نے اپنی نم آنکھوں کو اپنی ساڑی سے تھپ تھپ آیا تھا اور اچانک تھوڑا سندور اپنی مانگ سے میرے میں بھرنے کے لیے لیا تھا ماہیں سامانے تیہ ایسا نہیں کرتی ہیں اس دن کے بعد میں نے اپنے سپنوں کو آکار دینے کی کوشش یوجنا اور کارے میں ان سارے ورشوں میں کی اب اندر ایک بہت بڑا کھالیپن لگتا ہے لیکن کیوں گھر میں بہت بڑی پریشانیاں نہیں ہیں آپ کا داماد بچہ ہے اور ہمیشہ ایک بچہ ہی رہا ہے بے شک ناتیس اور سمویدن شیل ہیں لیکن وہ بینا کسی کارن یا یوگتہ کے نہیں ہیں میں نے نام کمایا ہے اس کام میں جسے میں کرتی ہوں اور کسی نے بھی کبھی کسی چیز کے لیے مجھ پر انگلی نہیں اٹھائی ہے جب یہ سفلتائیں میرے چاروں طرف اپنی وجہ پتاکائیں لہراتی ہیں تو میں کوئی کارن نہیں دیکھتی ہوں اس تھکاوٹ کے لیے جسے میں محسوس کرتی ہوں مجھے وہ پونٹا کیوں نہیں ملتی ہے جو تمہارے پاس ہے اتنی بیچینی کیوں ہے اتنا کھالیپن میرے اندر کیا تمہاری پائلوں کی آواز سمندر کی ریت میں کھو گئی ہے یا تم کہیں بیٹھ گئی ہو تھکی ماندی مجھے نہیں معلوم کہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے یا نہیں ماں میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کیوں باہر کی ہوا سندے اور اووشواس سے بھری ہوئی ہے اور میں محسوس کرتی ہوں ماں یدی میں پیچھے دیکھوں تو تم پتھر بن جاؤگی اور یدی میں ایک قدم آگے بڑھاؤں میں اپنے پیر انتہین گہرائیوں میں رکھ دوں گی میں اپنا راستہ دیکھنے کے یوگے نہیں ہوں پھر بھی میرا سموچہ استطعت کسی پیڑ کی تہنیوں میں لگے آم کے فولوں کے گچھوں کے جیسی خوشبو دیتا ہے جو پریتھوی کو گلے لگاتا ہے آسمان میں ایک توفان ساتھا دکھتا ہے کیا تم بتا سکتی ہو ماں ایسا کیوں ہے میں تمہاری پونتہ کو اپنی چیتنا میں پرابت نہیں کر پاتی ہوں میں نے کیا کیا ہے ماں میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں جیسے تم میری ایسی تھکاوت کیوں ہے تمہاری بیٹی تو دوستو یہ بیٹی کے طرف سے ماں کو لکھا گیا پتر اور اب ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے لیکن اس کے بیچ میں کچھ اور باتیں کہیں گئی ہیں تو ان کا ہندی روپانتر میں آپ کو بتا رہا ہوں ماں کو دنیا ادھک دھندلی دکھائی دی جب انہوں نے پتر کو پڑھا پہلے سے ہی اپنی آنکھوں کی دھندلی ہوتی روشنی میں ان کی بیٹی کے چہرے پر ان کے پسینے سے بھرے گرے ہوئے الجھے ہوئے بال اچانک ان کے سامنے نہ چھٹے کئی بار انہوں نے ان آنکھوں میں آنسو کی ایک بوند کی چمک دیکھی تھی لمبے بالوں دوارہ آدھی چھپی ہوئی انہوں نے اسے نہیں دیکھنے کا دکھاوا کیا تھا مٹی کے ایک مورتی کو صحیح کیا جا سکتا ہے یدی من چھوٹی چیزوں دوارہ ٹوٹ جاتا ہے ہارڈ مانس اور خون سے بنے پرانی کا نہیں اس لئے انہوں نے زندگی کے راستوں کو سویکار کر لیا تھا اور شانت ہو گئی تھی لیکن یہ کیا تھا ان کی بیٹی کبھی ویسی نہیں تھی جو تھکنے والی تھی ان سارے ورشوں بعد پھر کس بات نے اس میں یہ تھکاوٹ لا دی تھی اور ان کی سویم میں شکتی کہاں تھی من اور شریر دونوں کی کہ وہ دوڑ پڑتی تھی دو دنوں کی یاترہ پوری کرلی ہوتی تھی کیا ان کی بیٹی نہیں سمجھ سکتی ہے کہ ان کے لئے کتنا کھٹھن ہوتا تھا یاترہ کرنا اور اس کے نزدیک ہونا ماں نے اپنا چشمہ پوچھا اور پتر کو پھر پڑھا کسی چھپے ہوئے درد نے انہیں کم کپا دیا بار بار ہوئے پوجہ گھر میں جاتی تھی اور دروازہ بند کر لیتی تھی اپنے کو اندر بند کر لیتی تھی ان کے عشور کا چہرہ بدلہ ہوا نہیں تھا ہر دن کی طرح آج تک انہوں نے انہیں یعنی پتہ کو سب کچھ بتایا تھا اب انہیں اپنی بیٹی کو کچھ باتیں بتانی تھی اس کے سامنے بیٹھ کر ماں نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا کوئی بھی سندرتہ نہیں تھی جھوریوں سے بھری توجہ اور ہڈیوں میں سورج کی کوئی بھی روشنی یا پراغ جو ان کی آنکھوں میں پہلے چمکتا تھا اپنے کو دیکھ اچانک انہوں نے تھکا تھکا سا محسوس کیا انہوں نے اپنے کو سیدھا کیا اور بیٹھ گئی کیا ان کی بیٹی کی تھکاوٹ ان میں کسی طرح آگئی تھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے عشور کو دیکھا اور اپنی بیٹی کے چہرے کو اپنے سامنے تیرتے ہوئے دیکھا ایک بچہ کا پسینے سے بھرا چہرہ تو اب دوستوں ماں کا پتر ان کی بیٹی کے نام تو میں پرارم کرتا ہوں پیاری بیٹی مجھے تمہارا پتر ملا مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے اتنا لمبا پتر اتنے لمبے سمیں بعد پا کر تمہارے پاس یہاں آنے کے لیے سمیں نہیں ہے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں ید پی میرے پاس سمیں ہے پھر بھی میں وہاں تمہارے بگل میں ہوں تمہاری اپنی چھایا کی طرح تم تھوڑی تھکی دکھتی ہو میری بیٹی یا ہوتا ہے کون نہیں تھکتا ہے میں بھی تھک جاتی تھی زندگی کی لمبی سڑک پر کتنی بار میں کسی پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوں دوسرے سمیں انتظار کی ہوں کڑی دھوپ میں سڑک کے کنارے اپنی جلتی توجہ لیے ہوئے کبھی کبھی دھوپ کی روشنی سے اندھی ہو کبھی کبھی چلی بینہ چندرمہ کے بلکل اندھیری رات میں بینہ ڈرے ہستے ہوئے یا روتے ہوئے پھر پورے دن ایک پل کے لیے جیتے ہوئے اگلے پل مرنے کے لیے اور پھر پنر جویت ہونے کے لیے کیا تم جانتی ہو کس نے مجھے گرائیا اور کس نے مجھے اٹھایا کس نے میری جان لے لیا اور کس نے مجھے پھر جان دے دی میں سویم میں تھی وہ میں جو صرف میرا ہے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا نہ ہی کوئی تھا جس سے میں کسی سمیں مدد مانگ سکتی جسے میں یاد رکھ سکتی کتنے بلکل الگ سمیں ہیں واہ اور یہ جیسے سورگ اور نرک کے بیچ اور اس لیے میں کسی کو کہنی سکتی تھی کہ مجھے کس حالت سے گزرنا پڑا کون میری سنتا ایک بار مجھے یاد ہے میں نے تمہارے پتا کے سامنے کسی بات کی شکایت کی تھی وہ اپنے آفیس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے ایسا لگا کہ انہوں نے نہیں سنا تھا جو میں نے کہا تھا جب میں نے اپنے شبتوں کو دہرایا تو انہوں نے تنک کر جواب دیا تھا میں نہیں بھولتا ہوں جو میں ایک بار سن لیتا ہوں کیا تمہارے لیے ضروری ہے مجھے یاد دلانا اچانک کتنا عجیب کتنا کٹھور ہو گیا تھا وہ اس ویکتی کا چہرہ جسے میں ورشوں سے جانتی تھی وہ ویکتی جو پرائہ مسکراتا رہتا تھا اور جسے ہلکا فلکا مزاق پسند تھا ایسا لگا جیسے میرے پیروں نے اپنے پنک کھو دیئے تھے اور نیچے انجان گہرائیوں میں اتر گئے تھے میں کیسے کلپ نہ کر سکتی تھی میں ایک اجنبی سے ورشوں بعد ملوں گی تب ہی سے میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا نہ ہی اس اجنبی کے سامنے پھر کبھی آئے دوسری بار کسی باتچیت کے بیچ تمہاری دادی نے تمہارے پتا کو دھک کارا وہے مجھ سے کبھی کچھ نہیں بولی اس دہیج کے وشے میں جو میں لائی تھی جب میری شادی ہوئی تھی بلکہ وہے میرے ہر گھن کی بہت پرشنسہ کرتی تھی اس سمیں یدپی میں نے گسے سے الٹ کر جواب دے دیا تھا ان کا چہرہ پشت روپ سے چڑچڑاہٹ سے فٹ پڑا تھا لگا کی جیسے ماترتو کا ہر بھاؤ ان کے چہرے سے ایک پل میں ہی لپت ہو گیا تھا میں آشر چکت تھی ستبد تھی ساری دنیا اچانک مجھے بہت بری لگی اور بعد میں جو کچھ بھی وہے کہتی تھی ان پر میں دھیان نہیں دینے لگی یہاں تک کہ ان کے شبدوں کا مطلب بھی میں نے نہیں نکالنے کی کوشش کی جب میں انہیں سنتی تھی کیا تم نے چھوئی موئی کے پودھوں کو دیکھا ہے میری بیٹی بارش کے مہینوں کے کن کھجورے کو دیکھی ہو کیسے وہ چھونے پر اپنے کو موڑ لیتا ہے ایک چھوٹے بال میں اپنی ساری زندگی میں ویسی ہی رہی ہوں لیکن اب میں ایک چیز کے بارے میں نشت ہوں کہ وہ سبھی آگے نہیں بڑھ سکے ہوتے بینا میری مدد کے اور اس لیے نئے دن کی طرح میں ہر صبح پھر سے جنم لیتی تھی مجھے کبھی سمیں نہیں ملا میرے اپنے اندر دیکھنے کا مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ تم نے میرا بہت کچھ دیکھا ہے کی نہیں لیکن میں نے کبھی بھی اپنے کو دھیان پروق دیکھنے کا بیچار نہیں کیا ہے تم پوری ہونے کی بات کرتی ہو پونتہ کی؟ کیا پونتہ کوئی چیز ہے جسے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا اسے کسی کو بہار میں دیا جا سکتا ہے یدیوہ چاہے تو؟ تمہیں ابھی بھی کیا یاد نہیں ہوگی گھڑیال کے بندر سے دوستی کرنے کی کہانی؟ جتنا ادھیک کوئی دوسرے کے قریب آتا ہے اتنا ہی ادھیک وہ دوسرے کا کھاتا ہے لیکن کیا کوئی ہمیشہ سچیت اور سترک رہ سکتا ہے؟ اب میں محسوس کرتی ہوں کی کیسے میرے اندر کا کھا گیا ہوا ہوگا؟ یا کیا میں نے اپنے دل کو فینک دیا ہے؟ یا نہیں تو کیوں میں اس بہت بڑے کھالی پن کو تمہارے پتر کو پڑھنے کے بعد محسوس کر رہی ہوں گی؟ یدی تم سوستی ہو کہ مجھ میں اس گھری چیتنا کی پونتا ہے تو میں کہوں گی کہ یہ ایک معصوم بچے کی سادگی ہے میرے سکھ اور دکھ کا ساتھی صرف میرا عشور ہے جو وہاں میرے سامنے ہیں میں نے اپنے کو اسے سمرپت کر دیا ہے اسے ہی میرا درد اور میرے آنسو میری ہانیاں اور میری ویتھائیں لیکن میری پونتا کی چابی تم اپنے کسی کام کا نہیں پاؤگی تمہیں اپنے اندر تلاش نہ ہوگا اپنے لیے تلاش نہیں ہوگی وہ چابی جو تم چاہتی ہو تم گیانی اور بدھیمان ہو اور تم میں چیزوں کو تلاشنے کی للک ہے چمچماتی دنیا کے سامنے کبھی بھی ایک معصوم بچہ بننے کی کوشش مت کرنا تمہارا اسنتوش اپنے آپ دھیرے دھیرے چلا جائے گا ایک پوری نئی دنیا تمہارے بلکل سامنے ہے وہ اشور جس نے میرے وشواس کو جندہ رکھا تمہارے راستے کو تمہارے لیے بنا دے گا لیکن یاد رکھنا میری بچی پونتا کی پریدھی ہمیشہ سمت ہوتی ہے جبکہ اپونتا بڑھتی رہتی ہے سیما ہین میں سویم نہیں جانتی ہوں کہ اس سیما ہینتا کی پہنچ کہاں تک ہے میرا وشواس ہے کہ تم اس اسیم کے چھتیج کو چھو سکتی ہو پونتا کو ماپنے کی جتنی ادھگ گہرائی ہوگی اتنی ہی قریب تمہاری پونتا ہوگی سوست رہو تمہاری ماں تو دوستوں میں یہاں پر اس لسن کو سماپ کرتا ہوں اور یہ بہت ہی خوبصورت رچنا تھی اور مجھے بھی بہت اچھا لگا اس کا رپانتر کرتے سمیں اور یدی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات ہے دوستوں اور یدی آپ نے نہیں کیا ہے تو مجھے امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ کو آگے بھی بہت سارے اچھے ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں گے یہاں میں وعدہ کرتا ہوں تینکیو